دیکھیں سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید میں انسانی جانوں کی حرمت کو بتلانے کے لئے جو تعبیر استعمال کی گئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے وہ ایسی تعبیر شاید ہی کہیں اور مل سکے چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت 32 میں فرماتا ہے من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمعیع اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بلا وجہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لئے کسی کو جان سے مار دیا فکأنما قتل الناس جمعیع تو اس نے ایسی حرکت کی ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا آگے فرمایا ومن احیاہ فکأنما احیا الناس جمعیع اور اگر کسی نے کسی جان کو بچا لیا تو سمجھو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا آپ دیکھیں قرآن کی یہ کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ ایک انسان کی جان کی قیمت تمام انسانوں کی جان کے برابر ہے ایک کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے اور ایک کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے اس سے ہم اور آپ بخو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں انسانی جان کی حرمت کیا ہے یہاں مسلمان اور غیر مسلمان کی تفریق بھی نہیں ہے ایک عام سی بات ہے کہ بلا وجہ کسی کو مار دیا جائے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو یہ تو قرآن کی بات ہوئی اگر حدیث کے حوالے سے دیکھیں کہ حدیثوں میں ہمیں انسانی جان کی حرمت کے حوالے سے کیا تعلیمات ملتی ہیں تو صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے حدیث نمبر 2766 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبو السبع الموبقات فرمایا کہ سات بڑے بڑے گناہوں سے بچو ایسے گناہ جو تباہ و برباد کرنے والے ہیں خلاق و برباد کرنے والے ہیں دیکھیں گناہوں کی بھی کئی قسمیں ہیں دیکھ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہیں جن کو گناہیں سغیرہ بولتے ہیں اور اس سے آگے بڑھیں تو بڑے بڑے گناہیں جن کو گناہیں قبیرہ بولتے ہیں اور اس کے آگے اکبر القبائر یعنی قبیرہ میں بھی بڑے بڑے گناہیں تو قبیرہ میں بھی یہ سات گناہیں بہت بڑے بڑے ہیں بہت بھیانک ہیں جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات حلاق و برباد کرنے والے گناہوں سے بچو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ہنہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سات بڑے بڑے گناہیں کون سے ہیں تو فرمایا اشیر کو باللہ سب سے پہلے کیا کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا دوسرا وہ سہر جادو اور تیسرے نمبر پر کہا و قتل النفس اللہ تی حرم اللہ اللہ بلحق اور تیسرہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے بلا وجہ کسی جان کو مار دینا آپ سوچیں کہ مذہب اسلام میں تیسرے نمبر پر یہ سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو جان سے مار دینا پہلا سب سے بڑا گناہ شریک ہے دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے جادو ہے یہ جادو بھی شریک سے جڑا ہوا ہے اور تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو جان سے مار دینا یہاں بھی مسلمان گئر مسلمان کی بات نہیں ہے تو قرآن اور حدیث دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جانوں کی حرمت کے لحاظ سے حرمت کے اعتبار سے بڑی تاقید آئی ہے بلا وجہ کسی کو جان سے مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بھیانک گناہ ہے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا